مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چائلڈ سیکیٹریسٹ ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہی ہے جس کا نام سورین ہے سورین کیمرو کو دیکھ کر نربوس ہو جاتی ہے جو ڈاکٹر نے انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لئے رکھا ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو شروع سے اپنی کہانی بتانے کے لئے کہتی ہے سورین اپنی کہانی یہ بتا کر شروع کرتی ہے کہ اس کی ماں نے ڈوکن کے ساتھ شادی کی تھی اور شادی کی کچھ سالوں بعد ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد سے وہ ڈوکن کے ساتھ ہی رہنے لگ گئی تھی ڈوکن کے اپوائنٹمنٹ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر ہو جاتی ہے جو ایک رولر آئیلینڈ میں ہے اور پھر ان دونوں کو آئیلینڈ جانا پڑتا ہے اپنی ماں کے ڈیتھ کے بعد سورین خوش نہیں رہتی نہ ہی وہ کسی سے زیادہ بات کرتی ہے اور نہ ہی اس کو اپنے سٹیف فادر سے کوئی خوشی تھی اب سورین کا ایڈمیشن نئے سکول میں تو ہو جاتا ہے لیکن وہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی اس کے بعد پر ٹرنل کنسٹرکٹ کے چیف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دیر راہ تک سائٹ پر رہنا پڑتا ہے کنسٹرکشن سائٹ پر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر عام لوگوں کے آنے کے لئے منع ہوتا ہے ایک رات سورین اپنا فون یوز کرتی ہے اور اپنا بلوگ وارم ہول میں جا کر لوگوں کی کمنٹس پڑتی ہے جب سورین کی ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے تب وہ اس دنیا سے بھاگنے کی سوچتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتی ہے جس میں وہ انٹرسٹ رکھتی ہے جیسے وارم ہول سپر نیچرل ٹھنگز اور بھی کئی چیزیں وہ لوگوں سے انٹرنیٹ میں اسی ٹاپکس میں بات کرتی ہے ایک دن سکول میں وہ اپنا کمپیٹر اوپن چھوڑ دیتی ہے اور اس کے کراس میٹس اس کے کمنٹ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا بہت ہی مزاق اڑاتے ہیں سورین جب گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس سے ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام سنگمین ہوتا ہے جو ایک انات آشرم میں رہتا ہے سنگمین سورین سے ملتا ہے اور اس سے فرینشپ کرنا چاہتا ہے لیکن سورین اس کو اگران کر لیتی ہے اگلے دن لنچ کے ٹائم سورین سنگمین سے ملتی ہے اور سنگمین کے فرینڈز اس کے بلوک کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں سنگمین یہ سب پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کچھ تو ہے اور اسی دن سنگمین سورین کو فولو کر رہا ہوتا ہے جب وہ گھر واپس جا رہی ہوتی ہے بہت بلائی جانے پر سنگمین کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی بلوک پر لکھا ہے مجھے اس پر یقین ہے اور اسے بھی سپر نیچرل چیزوں میں انٹرسٹ ہے پھر وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں سورین سنگمین سے سیکریٹ بتانے کے لئے ایک الگی لینگویج بناتی ہے جسے صرف سورین اور سنگمین ہی سمجھ سکیں وہ ایک دوسرے کے لئے روز اس ڈائری میں نوٹ لکھتے ہیں اب اسکول ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ہر روز شہر میں بھودھ ڈھونڈنے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دن سنگمین سورین کو ایک لکڑی کے گھر میں لے کے جاتا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے اس گھر میں اچھی طرح سے گھومتے ہیں اور اس کے بار میں بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں اور ویکس بوٹس پر کچھ بناتے رہتے ہیں اب سورین سنگمین سے پیار کرنے لگتی ہے وہ اس کو کس بھی کرتی ہے ایک دن سورین دیکھتی ہے کہ سنگمین اور اس کے تین دوست بلاسٹ دیکھنے کے لئے کنسٹرکشن سائٹ پر جانے کا پلان بناتے ہیں سورین بھی ان کے ساتھ جاتی ہے اور وہ لوگ ایک جنگل سے جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ لے لیکن جب وہ لوگ سائٹ پر پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ چاروں ایک بڑے سے پتھر کی پیچھے چھپ کر انتظار کرتے ہیں لیکن بلاسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نراش ہو جاتے ہیں اب وہ جنگل سے ہو کر گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک چھوٹی سی گفہ ملتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گفہ کو دیکھ کی جائیں گے اس گفہ میں انہیں ایک چمکتی سی چیز دکھائی دیتی ہے جو گفہ کے اندر پانی میں ہوتی ہے سورین کو لگتا ہے کہ وہ ایک پتھر ہے اب سنگمین اس پتھر کو لینے کے لئے پانی میں جاتا ہے اور اس پتھر کو بھا لے آتا ہے جیسے ہی وہ اسے بھا لے کر آتا ہے وہ چمکنا بند کر دیتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک ہے گے ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام ٹیشک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ گوبلن کا ٹائم کا ہوگا وہ بتاتا ہے کہ اس کے دادا جی نے اس کو بتایا تھا کہ جب بھی پورا چاند نکلتا ہے تو وہ گفہ ایک پہاڑ میں دکھائی دیتی ہے جہاں گوبلن رہتا تھا جو بھی وہاں جاتا تھا تو وہ بڑھا بن کر واپس آتا تھا پر وہ سب اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتے سورین کو پتا لگتا ہے کہ اس کا ہیئر پن گم ہو گیا ہے جو اس کی ماں نے اس کو دیا تھا اب وہ واپس گفہ میں جاتی ہے اور باقی لڑکے اس ایک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اسے اس کی پن مل جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک پھر سے پانی میں ہوتا ہے اب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انڈا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے دوست دیوا نہیں ہوتے وہ اپنے دوستوں کو رات ہونے تک ڈھونٹی رہتی ہے لیکن وہ جنگل میں گم ہو جاتی ہے اور اسے رات ہونے کاٹنی پڑتی ہے اگلے دن پولیس ان بچوں کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے جس پولیس ٹیم کا انچارج ڈیٹیکٹیو این ہوتا ہے جلدی پولیس کو سورین بیہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے ہسپیٹل میں سورین سے ڈیٹیکٹیو این پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور باقی کے بچے کہاں ہیں سورین نے ان کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ گفہ میں گئے اور انہیں وہ چمکتانڈا دکھائی دیا لیکن ڈیٹیکٹیو این اور باقی لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے سورین اس کو جنگل میں لے کے جاتی ہے اور گفہ دکھاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی گفہ ہی نہیں ہوتی تھوڑی دیر بعد ڈیٹیکٹیو کو بتاتے ہیں کہ ایک لڑکے کی لاش ملی ہے جس کا نام جے ووک ہے اس کی باڈی بیچ پر ملتی ہے جو 20 کلومیٹر شہر سے دور ہوتا ہے اب تھوڑی دیر بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ آستما ٹیک سے ہوئی ہے کوئی اس کو زمین میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ کیس مسنگ کے جگہ کینٹ نیپنگ میں مدل جاتا ہے کچھ ہفتے بیٹھتے ہیں لیکن باقی کے دو لڑکوں کا پتا نہیں چلتا اب سنگمین کے بینا سورین پہلے جیسے ہو جاتی ہے وہ بہت ہی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اس کی باتوں پر کوئی یقین کیوں نہیں کر رہا ہے ایک دن اس کو گھر کے باہر سے آواز سنائیں دیتی ہے وہ دیکھنے کے لئے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک آدمی جنگل کی طرح بھاگ رہا ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور بہت آگے تک جنگل میں پہنچ جاتی ہے اب کچھ منٹ بعد وہ زمین پر گر جاتی ہے اور وہ آدمی بھی رک جاتا ہے وہ اس کو بولتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے لیکن سورین شوک ہو جاتی ہے وہ آدمی خود کو سنگمین کہتا ہے اور جیسے ہی سورین سنگمین کا نام سنتی ہے وہ وہاں سے روتے بھی بھاگنے لگتی ہے اور وہ ڈھوکیوز ان کے کار کے پاس آکا رک جاتی ہے اور اس کو اس آدمی کے بارے میں سب بتاتی ہے پولیس کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس آدمی کو ڈھوڑنے لگ جاتی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ وہ آدمی ہی کڈنیپر ہے ڈیٹیکٹیوین سورین کو اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے اور سورین اسے بتا دیتی ہے کہ وہ خود کو سنگمین بتا رہا ہے پولیس کو وہ کڈنیپر تو نہیں ملتا لیکن وہ سورین کو اس کی ڈائری واپس کر دیتے ہیں جس میں سنگوین اور سورین کے نوٹس لکھے ہوتے ہیں جب سورین اس ڈائیری کو کھولتی ہے تو وہ شکڑ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈائیری سنگوین کے نوٹس سے بھری پڑی ہوتی ہے سنگوین نے کول لینگوینج میں لکھا ہوتا ہے کہ جب سورین اس گفہ کے اندر گئی تو کیا ہوا سورین اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہے وہ لڑکے انڈے کو لے کے کافی نربس ہوتے ہیں کہ اس انڈے کے اندر کیا ہوگا اور سنگوین اس انڈے کو سورین کا اندزار کیے بھی نہیں توڑ دیتا ہے جب وہ کھالی نکلتا ہے تو ان کو کافی نراشہ ہوتی ہے جب سورین اس گفہ سے باہر نہیں آتی تو سنگوین اس کو دیکھنے کے لئے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جام ہو گئی ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ہلانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا کچھ ٹائم کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ پانی کی بوند ہوا میں جم گئی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر وہ گفہ سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان میں چڑیا بھی جم گئی ہے وہ اپنے شہر کی طرح واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب کچھ وہیں اسی جگہ پر رکا ہوا ہے اس کی اپنی فیملی بھی اب یہ سب دیکھ کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹائم وہیں رک گیا ہے ان تینوں کی سوا سبھی لوگ وہیں کے وہیں تھم گئے ہیں اب اس کا مطلب وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پہلے کچھ دنوں کے لئے تو وہ خود کو دنیا سے سب سے اوپر مانتے ہیں جو چائے پی سکتے ہیں جو چائے کھا سکتے ہیں جو مرزی کر سکتے ہیں کچھ مہین و بعد وہ اس آئلینڈ سے بور ہو جاتے ہیں اور کہیں اور جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کا پلان خراب ہو جاتا ہے کیونکہ سمدر کا پانی بھی اٹک جاتا ہے اور پریزنٹ ٹائم میں سورین کو لگتا ہے کہ اس جنگل میں جو آدمی ملا تھا وہ سنگ بھی نہیں تھا وہ ڈائری پڑھنا بند کر دیتی ہے اور اس کو پولیس سے دور رکھنا اس کا پہلا کام ہوتا ہے اگر پولیس اس کو ڈھون لیتی تو اس کو کٹنے پر سمجھ کر ارشٹ کر لے گی اس لئے وہ پولیس کو جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے جنگل میں کسی کو نہیں دیکھا پولیس اس کی بات پر ریکن کر لیتی ہے اور پھر سے وہ ڈائری پڑھنے لگ جاتی ہے اب کہانی میں دکھاتے ہیں کہ بہت مہینوں کے بعد وہ مال کے ٹینڈ میں رہنے لگ جاتے ہیں جیوک کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کو استما ہوتا ہے اور اس کا انہلہ رک جاتا ہے ایک رات کو اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے دوستوں کے سامنے اس کی ڈیس ہو جاتی ہے اب ٹیشے کے سب دیکھ کر تہہ سنیس ہو جاتا ہے وہ دل پر بوجھ رکھ کر اس کی لاش کو دفنانے جاتے ہیں وہ اس کی لاش کو بیٹ کی کنارے زمین میں دفنان دیتے ہیں اور مرنے کے بعد جیوک کے شریر بھی باقی لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے اور پانچ سال گزر جاتے ہیں لیکن دنیا ویسے کی ویسی رہتی ہے اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی ویسے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کچھ پھر سے نارمن ہو جائے گا اب سنگمین کو لگتا ہے کہ جب وہ بیس سال کے ہو جائیں گے تب سب کچھ پہلا جیسا ہو جائے گا وہ لوگوں سے تھوڑی بہت پینسے چوری کرنے لگ جاتے ہیں تاں کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو وہ امیر ہو جائیں اور جب وہ بیس سال کے پورے ہو جاتے ہیں تب ہی بھی کچھ نہیں چینج ہوا وہ لوگ دھیری دھیری اب اپنی امیدوں کو کھو رہے ہوتے ہیں اور جنگل میں اس لکڑی کی گھر میں رہنے لگتے ہیں اب ایک دن سنگمین اس آئیسولیشن سے تنگ ہو کر چلاتا ہے کہ سب کچھ بند کر دو یہ ہو کیا رہا ہمارے ساتھ تیشک یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ساری امیدیں وہیں مار ختم کر دیتا ہے کسی دن سنگمین یہ دیکھتا ہے کہ مون کی شیف چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہلے جیسے ہو جائے گی اور وہ تیشک کو ڈھونڈے اندر جاتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا وہ اسے پورے آئیلینڈ میں ڈھونڈتا ہے اور پھر آئیلینڈ کے آخر تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تیشک کے کپڑے زمین پر گرے ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست نے پانی میں چھلانگ لگا دی ہے وہ بھی اس کے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے بھر اسی پل دنیا پھر سے ویسی ہو جاتی ہے وہ پانی سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب پہلے جیسا ہو گیا ہے اور ساری چیزوں میں مومنٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سب پڑھنے کے بعد سوری نو سوڈن ہاؤس کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے فرینڈز کو دیکھتی ہے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ ساری کہانی دنیا کو بتائے گی لیکن اسے پھر لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور اسی دوران پولیس سی سی ٹی بی کیمرے میں سنگمین کو جنگل میں دیکھ لیتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہی کنڈے پر ہے اگلے دن ٹیشک کے پیرنٹس کنسٹرکشن سائٹ پر آ جاتے ہیں اور ڈوکن کو بچوں کی گائب ہونے کی وجہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے بلاسٹ میں ان کے بچے مر گئے لیکن سوری نو اپنے پاپا کو بچانے کے لیے ترہ ترہ کی کہانیاں بنانے لگتی ہے سوری نو اور سنگمین اس کی انات آشرا میں جاتے ہیں جہاں وہ پہلے راہ کرتے تھے سوری نو وہاں کی وارڈن کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور سنگمین کو بلانے باہر آتی ہے ویسے سورین کے پاپا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کے جاتے ہیں اب سنگمین وارڈن کو ماں کی طرح کہتا ہے اور اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ بچون میں کیا کرتا تھا لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتی دوکن سورین کو رو میں بند کر دیتا ہے لیکن سنگمین پیچھے کا دروازے سے آ کر اس کو آزاد کر دیتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے سورین کو یاد آتا ہے کہ اس نے کیم میں ایک ایک کو دیکھا تھا وہ کہتی ہے اس ایک کا یوز کر کے وہ فٹ سے ایڈل بن جاتے ہیں اور انوسینٹ ثابت ہو جائے گا سنگمین اس کے اس ایڈیا سے سہمت نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ دوبارہ اس آئیسو لشن میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اب یہاں دوکن دیکھتا ہے کہ اس کی پیٹی گم ہو گئی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ ہڈن ہاؤس کی طرف گئی ہے کیونکہ وہ اس کی اور سنگمین کی فوٹوس سورین کے فون میں دیکھ لیتا ہے وہ رات اس ہڈن ہاؤس میں جاتا ہے اور سنگمین پر اٹیک کر دیتا ہے اور سورین کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنگمین اس کو باہر کر دیتا ہے اس کو کہتی ہے کہ وہ اسے گفہ میں ملنا چاہتی ہے اب ڈیٹیکٹی بین اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ وہ کنڈے پر جھوٹ بولڈ رہا ہے لیکن وہ نہیں مانتی سورین واشنوم جانے کا بہانہ بنا کر اس گفہ کی طرح بھاگ جاتی ہے اور وہ گفہ سے ایک کو بہا لے کر آتی ہے اور سنگمین کو دے دیتی ہے لیکن وہ واپس کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ سورین اس کا استعمال کرے اب سنگمین خود کو اپنے دوستوں کو ماننے کے لئے ذمہ دار سمجھتا ہے اور وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے سورین اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسی وقت پولیس آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کا پیچھا کرتی ہے وہ سب ایک پہاڑے کی کنارے کی پاس پہنچ جاتے ہیں پولیس سنگمین کو اپنے پاس کھیچنے کی کوشش کرتی ہے جس دوران سورین کو دھکا لگ جاتا ہے اور وہ نیچے لڑک جاتی ہے اب ڈیٹیکٹی وین اس کو اوپر کھیچنے میں ہیلپ کرتا ہے سنگمین بھی اسے بچانے میں ہیلپ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں سنگمین ٹائم کو روکنے کے لئے پھر سے اس انڈے کو توڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب سورین اڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور ڈیٹیکٹی وین ایک بیچ پر ہیں اس سے لگتا ہے کہ سنگمین کسی الگ یک میں چلا گیا ہے اب اس کو گھر واپس لے کے آتے ہیں اور رات کو جب وہ اور اس کے پاپا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاپا سے جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے لئے معافی مانگتی ہے اور اس کو پہلی بار پاپا بھی کہتی ہے ڈیٹیکٹی وین اسے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں سے بچی ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی لیکن اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے وہ سورین کو صلاح دیتا ہے کہ وہ میڈیا کو غلط جان کر ہی دے دے کہ کڈنیپ اور اس کو منپلیٹ کر رہا تھا تاکہ وہ لوگ تمہیں ان کی بچوں کو ماننے کا الزام نہ لگائے اور اب یہاں سورین اپنی ساری کہانی سائیکیٹرسٹ کو بتا دیتی ہے سائیکیٹرسٹ یہ سب سن کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس پر بک لکھنا چاہتی ہے کچھ مہنوں بعد سورین اپنی ہائیر سٹڈی کے لئے الگ شہر میں جاتی ہے اور جانے سے پہلے وہ اس سائیکیٹرسٹ سے ملتی ہے اور سائیکیٹرسٹ اسے وہ بھگ دیتی ہے جو پبلش ہونے والی تھی فیری کی طرح جاتے وقت راستے میں سورین کو کار کی ونڈیو سے سنگمین دکھائی دیتا ہے وہ اس کو ملنے کے لئے بھاگتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں ملتا اور تھوڑی دیر بعد دونوں شپ کی چھت پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور دوستوں یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے